تو ہم کے پرسیاں تمہارے نیچے سے نکال لیں ہم ایسے کسی قانون کو نہیں کرتے ہیں ہم تمہاری زبان کتی سے سمیت چیچ لیں گے اگر حکومت اس میں ملپس ہے یا کوئی بھی اس کے اندر ملپس ہے پھر وہ سمجھے کہ ہماری جنگ اس کے ساتھ فرائراز آج کے دن سے شکل ہے اچھا میرا یہ سوال ہے کہ اب یہ ٹی ال پی والے جو ہیں نا یہ کافی اتجاج کر رہے ہیں اور انہوں نے فتوے وغیرہ بھی دیں گے سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف کے اس نے گستاہی کی ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ گستاہی اگر کوئی بھی ہے وہ گستاہی کرتا ہے تو اس کی اسلام میں کیا سزا ہے یا کس نویت کی سزا ہے یا مطلب کوئی نبی پاک کے دور میں ایسا کیونکہ یہ کافی ساری وہ روایتیں بتاتے رہتے ہیں کہ ایسے ہوا ایسے ہوا گستاہ کو مطلب سزا دی گئی اور اس طرح تو مطلب ہی اس کو یہ لے کے چل رہے ہیں نا ایسے تو یہ چیز کافی عرصے سے چل رہی ہے اور اس سے مطلب کافی لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں تو اس کا بتا دیں گے سٹیٹ سے اوپر اللہ ہے سٹیٹ سے اوپر اللہ ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہر سٹیٹ سے اوپر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر سٹیٹ سے اوپر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہر سٹیٹ سے اوپر ہے اب وہی بات ہے کہ جب الجماعہ نہیں ہوتی نا جب باپ گھر پہ نہیں ہوتا تو بچے آپس میں کیا کوئی کرسی مار رہا ہے سر پہ کوئی کیا کر رہا ہے کوئی ایک کو دشمند کہہ رہا ہے کچھ کر رہا ہے کوئی سر پھوڑ رہا ہے بلکل جیسی باپ انٹر ہوتا ہے نا اس سے بلکل جو جہاں ہوتا ہے وہیں ساکت ہو جاتا ہے کہ اب ہماری ٹائم آگے تو اسی طرح جب الجماعہ کو اللہ کی رسی کو نہیں پکڑتے نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے پھر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے دوسرا تیسرے کو کافر کہہ رہا ہے ایک دوسرے کو واجب القتل کہہ رہا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے ایک اس کو خارجی سمجھتا ہے وہ اس کو خارجی سمجھتا ہے اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی سٹیٹ کے اندر دو گاؤں نے جنگ کی ہے بقاعدہ اور جنگ کوئی دلواروں ڈنڈوں مکوں سے نہیں کی میزائل سے راکٹ لانچر سے پروپر جنگ یہ جیسے دو ریاستوں کے درمیان ہوتی ہے ان کے پاس اتنے اسلاح بھی موجود تھا اور ان کے پاس اتنا دم بھی تھا کہ سٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے وہ ایسی جنگ مسلط کریں ایک دوسرے کے اوپر کہ جس میں درجنوں لوگ مارے گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں یہ پاکستان انڈیا کے جنگ کی نہیں بات ہو رہی دو گاؤں آپس میں لڑے ہیں یہ ادھر کہاں پہ ہوئے ہیں یہ پارا چنار میں ایسے ہوتا ہے جب الخلافہ اور الجماعہ کو نہیں پکڑا جاتا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے اور پھر ایک بات کس ہو مطلب ہے کون سو رستے نکلتے ہیں کون بتائے گا کہ صحیح والا کون سا ہے ابھی جو میں نے الفاظ کہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مقام ہر سٹیٹ سے اوپر ہے اس کے کتنے مطلب نکلتے ہیں یہ اسی کا تو مطلب نکال رہے ہیں ٹیل پی والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں کہ مقام سب سے اوپر ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کسی نے کوئی ایسی کستاخی یا کتاہی کی ہے تو اس کو اس کو اگر وہ سٹیٹ نے کی ہے تو ہم اس کو مار ڈالیں گے ٹیل پی والوں کے مطابق اور ہم اس کے ساتھ ایسا و ایسا سلوک کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر سٹیٹ سے اوپر ہے اور یہ کون بتائے گا کہ صحیح پرسپیکٹیو کیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جیل کی سٹیٹ سے اوپر نہیں تھے کیا کعبت اللہ کے اصل حقدار اس کو سنبھالنے والے اس کو سنبھالنے کے اس کو اس کی امامت کے اصل حقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہو سکتا تھا لیکن وہیں پہ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کعبہ کے ساتھ سجدے میں ابو جیل اور اس کے ساتھی اونٹ کی گندی اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ رکھتے تھے کہ سانس بند ہونے لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نکل ہی نہیں پاتے اتنی بڑی اوجری ہوتی ہے حضرت فاطمہ اس وقت چھوٹی ہوتی ہے وہ آکے کچھ ہٹاتی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں تو کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا ہوگا کہ جاؤ اب چاہے آپ اکیلے ہی ہیں چاہے کوئی بھی نہ ساتھ ہو اللہ نے کیا حکم دے دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ اللہ کے نبی ہیں اب موجزہ ہوگا اور ابو جہل کو اور ان سب کو مار ڈالیں ختم کر دیں آپ کی سٹیٹ ہے آج سے اتنا بڑا واقعہ ہوا چھوٹی بات ہے کوئی اتنی بڑی گستاخی ہوئی لیکن اللہ نے یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ذات ہر سٹیٹ سے اوپر ہے لیکن سٹیٹ کو اختیار اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے آپ یہ بڑی مشکل بات میں کرنے لگوں جو بڑی ان کو تکلیف ہوگی ٹی ایل پی والوں کو خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ سٹیٹ سے ٹکرائیں وہ سٹیٹ تھی کتنی سی مکہ کی کتنے لوگ ہوئے ہوں گے چاند ہزار کتنی سی سٹیٹ تھی وہ سارے عرب بھی ملال ہیں تو لاکھ دو لاکھ جہاں پہ ان کا اثر و رسوخ چلتا تھا جنہوں نے بت رکھے ہوئے تھے کتنے ہوں گے دو لاکھ کیونکہ آپ بعد میں جب سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے خود بہر حجات الوزدہ کے موقع پر تو وہ ڈیڑھ لاکھ سوال لاکھ بنے تھے تو جو لوگ کتنے جو پیچھے رہا گئے ہیں سب ملال ہیں دو ڈھائی لاکھ کتنی بڑی سٹیٹ ہوئی ہوگی اگر ان سب کو بھی ملالیں اگر وہ سب بھی ابو جہل کا ساتھ دینے آ جاتے لیکن ویسے مکہ کی اگر صرف دیکھے جائے چھوٹی سی چند ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی گئی یہ سٹیٹ سے ٹکرائیں چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا اجازت دے دی گئی تھی کہ فیرون سے جا کے لڑ لیں وہ اجدہہ جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا جب زمین پہ رکھا جاتا تھا تو وہ اجدہہ بن جاتا تھا سام بن جاتا تھا اس نے کیا کھایا تھا اس نے ستر ہزار رسیاں کھائی ہوں گی یا وہ جو سام تھے وہ فیرون کو بھی تو جا کے کھا سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کہتا ہے یہ میری طرف سے مزائل ہے آیا ہے تمہیں کھانے سٹیٹ کے خلاف حضرت موسیٰ کو بھی نہیں اجازت دی گئی اور سٹیٹ کی کفر کا لیول بھی دیکھیں کہ خانہ کابہ کے اندر تین سو ساٹھ بط سٹیٹ کے کفر کا لیول بھی دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں کو بچوں کو پیدا ہوتے ہی زباہ کر رہے ہیں سٹیٹ کو ڈھیل اللہ نے دیوی ہوتی ہے اور عوام کو خروج کی اجازت نہیں ہے کسی صورت نہیں ہے کسی صورت نہیں ہے چاہے تین سو ساٹھ بط لاکر یہ پارلیمنٹ میں رکھیں اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیں نعوذ باللہ اللہ نہ کریں جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ سارے بط ہی تو ہیں جن کو یہ پوچھتے ہیں لیکن پھر بھی سٹیٹ کے خلاف خروج کی اجازت نہیں ہے عوام پھر کیا کریں گے وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ادفع باللتیہ احسن سٹیٹ کی لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے آپ دعوت دیتے رہیں گے بلاتے رہیں گے اپنے حد تک اصحابِ کاف کی طرح اگر آپ کو نہیں وہ ہورا زبردستی آپ سے وہ ظلم اور شرک کروا رہے ہیں تو آپ جا کے کسی غار میں رہ لیں کہ وہاں سے علاق ہو جائیں چلے جائیں سٹیٹ میں نہ انوالو ہوں کسی گاؤں میں رہ لیں کسی سہراں میں رہ لیں سو جائیں کہیں جا کے یہ اصول ہمیشہ سے یہ ہے صحابِ کاف کا پتہ نہیں کون سا زمانہ ہے یہ شاید بنی اسرائیل سے بھی پہلے کے ہوئے ہوں حضرت ابراہیم سے بھی شاید پہلے کے ہوئے ہوں ہمیں کیا پتا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں یا بعد میں ہمیں تو نہیں پتا کوئی دور نہیں پتا صحابِ کاف کا تو وہ اصول اس وقت بھی تھا نہیں ہے میں نہیں پتا یہ سنی سنائی باتیں کوئی آثنٹیک حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے تو جو بھی دور تھا چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بھی ہوا ہو تو ہمیشہ سے یہ رول ہے اللہ تعالیٰ کا سٹیٹ کے خلاف خروج کی اجازت نہیں ہے اور پھر جب اللہ چاہتا ہے اصل طریقہ انقلاب کا یہ ہے کہ اگر چند لوگوں میں بھی ایمان کا وہ لیول ہو جائے جو اللہ کو مطلوب ہے تو اللہ تعالیٰ سٹیٹ دے دیتا ہے اگر سٹیٹ نہیں ہے نا تو یہ خود مجرم ہے خود منافق ہیں یہ جتنے نعرہ لگا رہے ہیں نا اللہ بھئی کہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتا ہے قرآن میں قل لا تکسیم ہمیں تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں ہے یہ خود منافق ہیں اسی وجہ سے تو سٹیٹ قائم نہیں ہو رہی ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ منافقت ہوگی تب ہی تو سٹیٹ نہیں پہنچ قائم نہیں ہوئی ہمارے اندر بھی کمیاں کتائیں ہیں چاہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی لٹکا دی ہو چاہے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا موڈل جہاں سے شروع کروا دیا ہو اگر ہمارا بھی لیول وہ ہوتا نا جو اللہ کو مطلوب ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے اثرات جا چکے ہوتے اور سٹیٹ قائم ہو چکی ہوتی تو دعوت کا طریقہ وہی رہے گا جو عزت موسیٰ علیہ السلام کہتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا سٹیٹ کے خلاف خروج کی کسی صورت اجازت نہیں ہے جہاں تک بات رہ گئی کہ سزا کیا ہونی چاہیے گستاخِ رسول کی تو اس کی سزا دینا سٹیٹ کا کام ہے یہ تو نہیں کہ کسی نے گستاخی کی تو آپ جا کے مار دیں یہ کیا ہے تو یہ آپ نے سٹیٹ کا قانون توڑا آپ نے خروج کیا اور غلط کیا اور کہاں یہ کہ سٹیٹ کو ہی واجب القتل قرار دے دینا یہ بالکل خوارج کا طریقہ ہے یہی خوارج نہیں تو اسی طرح کی حرکتیں حضرت عثمان کے خلاف کی تھی ہر بندے کا اپنا پرسپیکٹیو ہے نا ان کو لگا کہ حضرت عثمان غلط کر رہے ہیں حضرت علی غلط کر رہے ہیں ان کو لگا اب پتہ کیسے چلے گا صحیح کیا ہے اب وہاں میں سینکڑوں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ امیر غلط کر رہا ہے امیر کو لگ رہا ہے وہ غلط کر رہے ہیں اب کون سی چیز اوثنٹک ہوگی کس کو پریفرنس دی جائے گی یہ تو پھر کوئی بھی نہیں اب ثابت کیسے ہوگا گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے فرض کریں کہ باپ کے درمیان اور بیٹے کے درمیان کہ یہ معاملہ ایسے ہے باپ یہ کہہ رہا ہے کوئی مثال لے لیں کہ ہم یہ چیز بیچ کر دوسری خرید لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا بیٹا کہہ رہا ہے نہیں یہی چیز رکھیں تو زیادہ بہتر ہے بیچ کے ہو سکتا ہے مہنگی ملے تو اب دونوں میں وزن ہے دونوں میں لوجک ہے دونوں کے پاس ریزنز ہوگی دونوں باتیں کوئی ایسی نہیں ہے بندہ یہ کہہ سکے کہ بالکل یونیورسل ٹرث ہے تو کوئی ایسا تو نہیں نہ کہہ رہا کہ باپ کہے کہ جی سورج گرم زیادہ ہوتا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے نہیں چاند زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس میں تو یونیورسل ٹرث ہے اس میں تو اختلاف جو غلط کہہ رہا ہے وہی غلط کہہ رہا ہے لیکن اکثر چیزیں یونیورسل ٹرث نہیں ہوتی تو کہ یہ چیز بیچنے سے فائدہ ہوگا یا رکھنے سے فائدہ ہوگا تو دونوں کا پرسپیکٹیو ہے کوئی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے وہ تو جب بیچیں گے پھر پتا چلے گا کون ٹھیک تھا لیکن اب اس میں اختلاف ہو گیا اللہ نے اگر بیض مبیسے تک بات پہنچ گئی یا بعض گھروں میں جہالت ہوتی ہے وہ لڑنے جگڑنے لگ جاتے ہیں چاہے باپ بیٹا ہی ہوں تو وہ اب کس کو پریفرنس دی جائے گی دونوں بیک اپ نہیں کر رہے دونوں بیک آف نہیں کر رہے تو ظاہر ہے باپ کو دی جائے گی اللہ نے اس کو آثورٹی بنایا تو یہی صاحب یہاں پہ بھی سٹیٹ میں بھی ہے یہ اختلاف ہے عوام کچھ کہہ رہی ہے حکمران کچھ کہہ رہے ہیں تو اس میں سٹیٹ آثورٹی ہوگی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سٹیٹ صحیح ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے صحیح فیصلہ دیا ہے غلط دیا ہوگا میں نے وہ فیصلہ دیکھا نہیں نہ میں نے اس کو زیادہ سٹڈی کیا ہے اس نے غلط دیا ہوگا میں مان لیتا ہوں لیکن سٹیٹ کے خلاف خروج کی ہاں احتجاج کی اجازت ہے احتجاج کیونکہ سٹیٹ نے لاؤز بنایا ہے کہ آپ کو آپ جمع ہو سکتے ہیں احتجاج کر سکتے ہیں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اسٹیٹ کا لاؤ ہے جمہوریت میں یہ قانون ہوتا ہے آپ چاہئے ہیں تو شہرابند کر دیں ورنہ آپ کو گولیاں نہ مالی جاتی یہ شریعت میں وہ شریعت میں نہیں ان کی یہ جمہوریت میں ڈیموکریسی ڈیموکریٹک سٹیٹس میں رائٹ ٹو اسیمبلی رائٹ ٹو پروٹیسٹ یہ لاؤز میں انہوں نے رکھا ہوا ہے جمہوریت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے اسی لئے تو وہ جماعت اسلامی والے کب سے بیٹھے ہوئے درنا دے کے سٹیٹ تو کوئی نہیں کہہ رہے کہ آپ بغاوت کر رہے ہیں وہ ملات ٹھیک چارج یہ وہ کر کر لیتے ہیں اس طرح کے سلاحاب بھی ہوتے ہیں اریسٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ پتہ نہیں کوئی لوہ توڑ دیا ہے وہ یہی کہتے ہیں پرمیشن نہیں ہم نے آپ کو دی دفعہ ایک سو چالیس لگی ہوئی ہے دفعہ ایک سو چالیس کا کیا مطلب ہے کہ رائٹ ٹو اسیمبلی ٹمپریریلی سسپینڈڈ ہے جمع ہونا پبلک پلیس پہ انڈورز تو آپ رہ سکتے ہیں جمع ہو سکتے ہیں جمع پڑھ سکتے ہیں جیسے بھی آؤٹڈورز رائٹ ٹو اسیمبلی ٹمپریریلی وہ ہے سسپینڈڈ ہے کہ چار سے زیادہ چار یا چار سے زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے چار ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے دفعہ ایک سو چالیس تو انہوں نے کہا دفعہ ایک سو چالیس لگی ہوئی ہے یعنی آپ کو حق تو ہے لیکن ابھی یہ مسئلہ وہ مسئلہ فیلحال آپ کو زیادہ نہیں ہے تو انہوں نے اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چالیس لگائی تھی تو وہ پنڈی میں بیٹھ گئے انہوں نے اس کو فالو کیا لیکن وہ کیونکہ ٹمپریریلی لگایا ہوتا ہے سسپنڈیڈ ہوتا ہے وہ اگر اس کو بریک بھی کر دے تو زیادہ زیادہ ریسٹ ہوتے ہیں ایک جرم ہو جاتا ہے تو وہ خروج نہیں ہوتا ایک جرم ہوتا ہے تو یہ ہے اتجاج کر سکتے ہیں فیضاباد وہ کتنا عرصہ آ کے ٹیل پی بیٹھی رہی ہے ابھی بھی بیٹھ کے گئے ہیں بے شک بیٹھے رہیں رستے بند کرنا انہوں نے خود لاؤ گیا ہوئے دیموکریسی میں کہ یہ رستے بند بڑھ جاتے ہیں بلکل رستے بند کر دیتے ہیں ایمولینس کے بھی رستے روک دیتے ہیں یا زیادہ بلوکیڈ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں ذرا کرپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سٹیٹ کو وہ بھی کیونکہ ایک ایگزیجریشن ہوتی ہے کسی بھی لاؤ کا فائدہ اٹھا کے اس کو بڑھا کے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کو جرم سمجھا جاتا ہے خروج نہیں سمجھا جاتا تو وہ کریں جتنا مرضی لیکن یہ کہنا کہ یہ واجب القتل ہے یا ہم زبانِ گدی سے کھینچ لیں گے یا ہم خود آ کے تمہارے سروں کو لٹکائیں گے یا کچھ اس طرح کی باتیں کرنا یہ خروج میں آ جائے گا یا اس طرح کا اکسانہ وہی لال مسجد والوں نے بھی کیا تھا اس میں سٹیٹ نے کروایا تھا سٹیٹ نے بھی کوئی اچھی عرکت نہیں کی تھی اور سٹیٹ اس کو بہتر ہنڈل کر سکتی تھی اور پھر بھی نہیں بنتا تھا کہ اس کے اوپر حملہ کر کے مسجد کے بچیوں کو اور ان کو زباہ کیا جائے لیکن میں نے خود سنا مولوی عبدالعزیز کے باتیں محلال مسجد کے سپیکر سے اور اس وقت کے دور میں وہ پبلش بھی ہوتی تھی میڈیا کے اوپر کہ ہمارے پاس اتنے مزائل ہمارے پاس اتنے اسلحہ موجود ہے تو وہ دھمکی اسٹیٹ کے خلاف وہ کر رہے تھے مشرف لاکھ غلط تھا مشرف نے غلط کیا افغانستان کے اوپر امریکہ کا ساتھ دے کر مشرف نے بہت غلط کیا یہ حقوق نصمہ بل پاس کروا کے مشرف نے بہت غلط کیے سارے کام میراتھان شروع کروا کے لیکن خروج کی اجازت نہیں تھی اس دور میں یہ جماعت اسلامی والے تھے میں خود اس دور میں جماعت اسلامی میں ہوتا تھا اب میں اس کو غلط سمجھتا ہوں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں تو وہ اس دور میں بھی یہ امیر چیمہ والا معاملہ ہوا تھا جرمنی میں یا کہاں گستاخی ہوئی تھی تو اس وقت جماعت اسلامی والوں نے بڑے پروٹیسٹ کیے تھے پتھر شتر بھی مارے ہوں گے وہ بنکروں کو اور یہ وہ بڑا اور ادھر کافی آپ پا رہا اور ادھر اسیریہ میں بڑا ہر وقت جیو پہ لائف چال رہا ہوتا تھا جی اسلام آباد میں دان جنگ بن گیا فلاں یہ وہ لیکن وہ ایک پروٹیسٹ والی سیچویشن تھی کسی نے نہیں کہا کہ سٹیٹ نے کیونکہ پروٹیسٹ کرنے والوں کو روکا ہے تو یہ بھی گستاخ ہو گیا ان کو اڑا دے نہیں انہوں نے نہیں کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی صحیح ہیں اوور آل اب ان کو یہ جمہوریت کا رستہ چھوڑ کے ریکویسٹ کرنی چاہیے میں یہ نہیں خروج کرنا چاہیے ریکویسٹ کرنی چاہیے اور عوام کو کنونس کرنا چاہیے کہ یہ اصل رستہ خلافت کا ہے تو یہ پی ٹی آئی والے کتنے زیادہ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کتنا عرصہ انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے سارا ایریا بلوک کر کے رکھا کتنا لمبا ان کا دھرنا چلتا رہا تو سٹیٹ کے لاغز کے اندر ہی تھا ہاں اب جب انہوں نے سٹیٹ کے خلاف خروج کی کال دے دی کہ آرمی یہ تو فلانا وہ تو چیف آف آرمی شٹاف فلان تو یہ وہ تو پھر وہ غلط رستے پر چل پڑے تو انہینی کیس گستاخِ رسول کی سزا مسلمہ کا ذاب یا وہ جو جھوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیجا اس کی سرکوبی کے لیے صحابہ کو تو سزا ہے اس کی لیکن وہ سٹیٹ کا قام ہے اس کو سزا دینا اس کا سر کلم کرنا اس کا بندو بس کرنا اگر سٹیٹ نہیں کر رہی تو آپ پروٹیسٹ کریں بند رکھیں فیضاباد نہ اٹھیں ڈی چوک بند کر دیں نہ اٹھیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ جائیں نہ اٹھیں پروٹیسٹ کرتے رہیں سلوگنز کرتے رہیں جو مرضی کریں سٹیٹ کے لوگ جتنا سٹیٹ نے قانون میں رکھا ہوئے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آرمی چیف واجب القتل ہے یا چیف آف آرمی سٹاف واجب القتل ہے یا ہم زبانیں گدی سے کھینچ لیں گے یا ہم میوانوں سے نکال کر باہر پھینک دیں گے یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ کہتے تھے مکہ والے کہ اگر ہمارے پاس کوئی آ جاتا بنی اسرائیل کی طرح نبی اصلاح کرنے والا تو ہم سب سے زیادہ اس کا ساتھ دینے والے ہوتے قسمیں کھاتے تھے اللہ کہتا ہے کل لا تکسیمو تمہارے قسموں کی ضرورت نہیں ہے پریکٹیکل دکھاؤ ادھر امام مہدی کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا ہے ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کہ الجماعہ کہاں پہ ہے خلافت کہاں سے شروع ہوگی ادھر نہیں آ رہے اگر ان کے اندر خلوص ہوتا تو وہ آ جاتے نا اپنے اپنے ذاتی مقاسد کے لئے لگے ہوئے ہیں دین کو یہ صرف بیجتے ہیں اللہ کی آیتوں کو بیچ کے اپنے فائدے نہ استعمال کرو آگی سمجھیں